کیا کہا میرے بھائی ایمان سے جب کوئی ہٹتا ہے بزرگوں کے دامن کو جب کوئی چھڑاتا ہے اس کا ایمان کتنا تباہ ہوتا ہے کتنا برباد ہوتا ہے عبدالحق بناریسی نے کہا حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نمہ علیہ عزباللہ سمع علیہ عزباللہ خدا ہمیں معاف کرے نقل کفر کفر نباشت کفر کی بات کو نقل کرنا کفر نہیں ہے سینے پر چٹان رکھ کر پتر رکھ کر عممہ عائشہ کے بارے میں اس عبدالحق بناریسی نے کیا کہا حضرت علی کے بارے میں اس عبدالحق بناریسی نے کیا کہا کہا عممہ عائشہ اور حضرت علی دونوں لڑ کر مرتد ہو گئے اگر توبہ نہ کریں گے تو بے ایمان مریں گے اتنی بڑی بات تو کوئی شیعہ کے کتنے بھی نہیں کہی ہوگی اتنی بڑی بات اس غیر مقلد عبدالحق بناریسی نے کہا آج یہ لوگ الزام کہتے ہیں کہ ان کے اندر سیکس کے مسائل ہیں ملون تجھے کب کہا جا رہا ہے کتے سے جا کر بچہ پیدا کر تیرے گھرانے میں کوئی یہ کام کر لے احسان ہے کہ اس کا حکم بتایا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے آہ عبداللہ رریف تیرا گرو گنٹال ہے معاریف قرآن کے نام پر اس نے ایک مضمول لکھا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم موت کے بعد مجھے اللہ کو مو دکھانا ہے ابھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے خود وزا کے خود اللہ تعالیٰ اخوال کو سن رہا ہے میرے دل کی حالت کو جان رہا ہے پورے ہندوستان کے سیکس کے ماہرین کسی نامرد کو وہ حلوہ نہیں دے سکتے سمجھ میں آرہا ہے پورے ہندوستان کے سیکس کے ماہرین نامرد کو بیوی کے لائق بنانے کے لئے وہ ٹیابلٹ نہیں دے سکتے وہ انجکشن نہیں دے سکتے وہ حلوہ نہیں دے سکتے غیر مقلدو خوش ہو جاؤ کہ تمہارے عبداللہ روپڑی نے معارف قرآن کے نام پر وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ اِنِّي جَائِلٌ فِلَرْضِ قَلِصَاكِ جَبْ تَشْرِی لِكِ خدا کی قسم عورت کی شرمگاہ کا پورا نقشہ لکھ دیا مرد کی شرمگاہ کا پورا نقشہ لکھ دیا اس مضمون کے پڑھنے کے بعد اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پاک نہ جائے گا تو ایک نمبر کا دنیا کا ہیڑا کہلائے گا معارف قرآن کے نام پر وہ سکسی باتیں کہیں ہیں وہ جنسیات کی باتیں کہیں ہیں عورت کی اندرونی حصہ عورت کا ظاہری حصہ عورت کا باطنی حصہ مرد کے شرمگاہ کا حصہ تھا وہ نقشہ پیش کیا ہے کہ خدا کی قسم کسی حکیم کے حلوے کی ضرورت نہیں کیا سکس بیان کیا ہمارے علماء مسئلے بیان کیے جو مسئلے قرآن سے نکل رہے تھے حدیث سے نکل رہے تھے دیکھ نہ قرآن سکس ہے نہ حدیث سکس ہے نہ مسائل سکس ہوتے ہیں ارے خباست تیرے دل و دماغ کے اندر بھری ہوئی ہے اگر سکس کی بات کرتا ہے قرآن شریف اٹھالے سور بقرا ہے پاراں نمبر دو ہے اللہ کہتا ہے نساؤکم حرسلکم فاتو حرسکم اننا شیطکم کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں جیسے چاہے حل چلاؤ خدا کو تیر پھیت دے اے خدا تجھے سکس بیان کرنے کی کیا ضرورت دی اللہ نے مسئلہ بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہ آتا ہے کہ آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک برطرین کے اندر غسل کیا کرتی تھی تو پھیک دے حدیث کو کہہ دے نبی کے روزے پر جا کر اے نبی تم سکس کیوں بیان کرتے ہو اپنے غسل کی بات کیوں بیان کرتے ہو نہ مسئلے کے اندر نہ حدیث کے اندر سکس ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پینا چاہے گا تو دودھ پینے کی اجازت تجھ کم وقت کے عالموں نے دے رکھی ہے آہا وہی دکھاتا ہوں اس سے بڑا کوئی سکس ہے کہ بیوی کے دودھ پینے کی پستان سے مو لگا کر اجازت دے رکھی ہے اس سے کون سا مسئلہ حل ہو رہا ہے ان سے شریعت کی کون سی گتی سلج رہی ہے کم وقت دودھ پلا رہا ہے اپنی عورتوں کا دودھ پی رہا ہے یہودیوں کی طرح داڑی رکھ رہا ہے اور اللہ کا عذاب یہ دیکھا تو نے گوشت کاٹتے وقت آرام سے گوشت کاٹے گا سلام کرتے وقت آرام سے سلام کرے گا گلے ملتے وقت آرام سے گلے ملے گا اللہ کا عذاب دیکھ لے کہ جب یہ نماز کے لئے کھڑا ہوگا یہاں کھجایا وہاں کھجایا خاریشی کتہ بن جاتا ہے نماز میں سمجھ گئے اللہ کا عذاب ہے دیکھ لے اگر ایک شافی بھی سینے پر ہاتھ بانتا ہے ایک شافی بھی رفعہ دین کرتا ہے ایک غیر مخلط بھی سینے پر ہاتھ بانتا ہے ایک غیر مخلط بھی رفعہ دین کرتا ہے ان دونوں میں اگر یہ پہچاننا ہے کہ مخلط کون ہے اور انگریش کا کتہ کون ہے تو دیکھ لینا کہ نماز میں جو خاریشی کتہ ہوگا وہ غیر مخلط ہوگا میرے بھائی توبہ کر لے اللہ کے عذاب کو تو دیکھ رہا ہے سلحہ کا نور اولیاء اللہ کا نور تیرے چہرے سے نکل چکا ہے نہ کتابوں میں سیکس ہے نہ آیتوں کے اندر سیکس ہے نہ حدیثوں کے اندر سیکس ہے کیونکہ تو بزرگان دین کے دامن کو چھڑا لیا ہے آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اس لیے تو ہی جو ہے اپنے دل اور دماغ کے اندر سیکس کو پیدا کر دیا ہے حضرتِ حضراتِ صحابہ سے اللہ نام کا بیر ہے اللہ نام کی دشمنی ہے خاص طور سے حضرتِ سیدنا عمر ان الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تو کڑی دشمنی کہتے ہیں بیس رکعات ترابی کے بارے میں بھئی حدیث کے اندر ہے بیس رکعات عمر کون ہوتے ہیں حدیث کے اندر ہاتھ رکعاتوں کی بات ہے عمر کون ہوتے ہیں تیرا باپ کون ہوتا ہے ہاں تُنہے سندلی تیری امہ سے کہ تُو پیدا ہوا تیرے باپ سے کون گباتا حضرتِ عمر جن کے بارے میں کہا گیا لوکان آبادی نبی نبی نے مقام دیا میرے بات اگر نبوت ہوتی تو حضرتِ عمر کو ملا کر دی یہ حضرتِ عمر وہ ہیں کہ زمین پر فیصلے دیا کرتے تھے آسمان سے اس کی قطیت کے فیصلے اللہ جبریل کو بھیج کر کرایا کرتے تھے پوشتا حضرتِ عمر کون ہے زمین پر پھرنے والے تھے نبی نے حضرتِ عمر کا محل جنت کے اندر دیکھ لیا تھا پوشتا ہے حضرتِ عمر کون ہے جنہوں نے حضرتِ عمر کی فراست حدیث دانی زیادہ پی وہ کم وقت تیری حدیث دانی اور تیری فراست حضرتِ عمر سے بڑھ گئی ان کے تقوی سے بڑھ گئی کیا حضرتِ عمر اور حدیث دونوں ایک دوسرے کا مقاولہ کر سکتے حدیثوں پر جان دینے والے نبی کے نام پر جان نچھاور کرنے والے حضرتِ عمر حدیث کے اندر قیانت کر سکتے جو جو باتیں حضرتِ عمر نے فرمائیں حضرتِ عمر وہ کون جی ہوتی ہمیں لاتنی بیقان کو ہمارے مداوتہ ہماری ذات میں کم ہی مجیدہ میں اعتقاب بٹھاکو ہم شادی بھی آکا کام کر دیں لینہ مارنے کا کام کرو حضرتِ عمر کے طریقے سے اٹھو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرتِ عمر جس راستے سے چلا کرتے تھے شیطان ہجایا کرتا تھا حضرتِ عمر نے دو ہاتھوں سے مصافحے کا مسئلہ بیان کیا ایک ہاتھ سے مصافحہ کر کر تم نے عمر کی مخالفت کی تو حضرتِ عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرتِ عمر جس راستے سے جاتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں جاتا تو تم کیا ہوئے حدیث کو سامنے رکھ کر حدیث کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ لو تم شیطان ہوئے نہیں ہوئے حضرتِ عمر کا راستہ کونسا ہے اور تمہارا راستہ کونسا ہے کہتے ہیں کیا اختیار تھا حضرتِ عمر فاروق ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرما رہے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام چیزوں سے اپنے ماں باپ سے اپنے آل اولاد سے میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ نفسی مگر میرے جان کوئی چھوڑ کر وہ بھی کیوں اس لیے کہ میں زندہ رہوں گا تو نہ آپ سے محبت کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اب میں میرے ماں باپ سے میری اولاد سے میرے مال سے میری جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں آخا نے فرمایا الان یا عمر عمر تیرا ایمان اب مکمل ہوا آخا نے جس عمر کے ایمان کی تکمیل کی صداقت کی آج کہتے ہو کمینو کہ عمر کون ہوتا ہے پوچھ میرا شیطانی کون ہوتا ہے پوچھ عبد المتین جنہ گڑی کون ہوتا ہے پوچھ وحید الزباں کون ہوتا ہے پوچھ عبداللہ چوبڑی کون ہوتا ہے پوچھ یہ عبداللہ چوبڑی کون ہوتا ہے پوچھ حسین بٹالوی کون ہوتا ہے یہ تیرے گرو گنٹال ہیں ان سے پہلے دنیا میں غیر مخلبیت کا لا مذہب کا نام نہیں تھا پوچھتا حضرت عمر کون تھے ان کی حدیث دانی سے تیری حدیث دانی بڑھ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں مال غنیمت آیا آپ کے بیٹے کے اور آپ کے حصے میں آدھا آدھا کپڑا آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کوئی اپنے اشتحاب سے قدم اٹھائیں اور وہ قدم خدا نہ کرے خدا نہ کرے غلط ہو کہ دوسرے صحابہ آنگ موچھ کر بیٹنے والے تھے ایک بڑھیا کڑی ہو گئی عمر بھاشن بعد میں دینا تقریر بعد میں کرنا پہلے میرے سوال کا جواب دینا کہ جو مال غنیمت آیا ہے وہ اتنا کپڑا تھا کہ جبا نہیں سل سکتا تھا اور تم نے زیادہ کپڑا لے کر بیٹن مال سے اور مال غنیمت سے جبا کیسے سلوا لیا ایک کمزور بوڑیا ایک کمزور عورت حضرت عمر کے پقاحت کے سامنے طاقت پر ہو رہی ہے دامن پکڑ رہی ہے جنوڑ رہی ہے عمر کہاں سے آ گیا کپڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف فرمائی کہ بڑیا تیری تعریف کرنی چاہیے اور تیری توصیف کرنی چاہیے کہ تُو نے عمر کو دین کے معاملے میں بخشا نہیں کہا کہ بات صحیح ہے اصل میں میرے بیٹے کو آدھا کپڑا آیا اور مجھے آدھا کپڑا آیا دونوں کو ملا کر میرا جھبا بن گیا ایک عمر کو ایک بڑیا نے کپڑے کی بنیاد پر معاقضہ کیا یہ عمر عورتوں کے آنے سے بنا کرے تو دنیا کے صحابہ خاموش بیٹے ہوئے تھے یہ عمر بیس رکعات ترابی کو پڑھوایا تو دنیا کے جو صحابہ تھے اس وقت آپ کے جو اردگر وہ خاموش بیٹنے والے تھے نہر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیمیٹیٹ کرنا چاہا تو کیا یہ خاتون زائد نہیں کھڑی ہوئی اے عمر کون ہوتے ہو تم نہر کو لیمیٹیٹ کرنے والے جبکہ قرآن تنتارن کثیرہ کہتا ہے انلیمیٹیٹ کہتا ہے ایک عورت ایک مسئلے میں حضرت عمر فاروق سے معاخضہ کر سکتی ہے حضرت عمر فاروق مسجد میں صحابہ کو جوڑ کر بیس رکعات ترابی پڑھائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو نہ آنے دیں مسجد کے اندر اور تو حضرت عمر فاروق سے بڑھ دیا پوچھتا ہے کون ہے حضرت عمر کون ہے حضرت عثمان تو کس کھیت کا ملی ہے تو صحابہ کرام کے تعلق سے یہ بات پوچھنے والا ہے کیا نبی نے یہ بات نہیں کہی علیکم بسنتی وسنت الخلفائر راشدین یہ نہیں کہا علیکم بحدیثی کہ تمہیں میری حدیث پر عمل کرنا پڑے گا بلکہ فرمایا علیکم بسنتی میری سنت پر عمل کرنا پڑے گا اور خلفائر راشدین کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا خلفائر راشدین کا جو طریقہ ہے اور جو آپ کی سنت ہے وہ این سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا اتبا آقا کا اتبا ہے آپ سے مو پھیرنا آپ سے دشمنی کرنا آقا سے دشمنی مولا ہے میرے وہ بھائی میرے وہ بزرگ حضرات جو اس کا شکار ہو چکے ہیں اپنے حوصلے کو باقی رکھیں کم سے کم پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ پر بھروسہ کریں کہ وہ مقلط تھے اور قاجہ جمیری رحمت اللہ علیہ پر قاجہ نظام الدین اولیاء اللہ پر اعتماد کریں میرے پر دوسرے اماموں پر اعتماد نہیں ان بزرگوں پر اعتماد کریں اگر حنفیت شافیت اور یہ دوسرے جو ہے مسلک غلط ہوتے تو اتنے بڑے اولیاء اللہ اکتاب عبدال کیوں ان راہوں پر چلتے ان راستوں پر چلتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز ایک کتاب ہے جیسے پزائے کتاب جو پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کتاب کو ضرور پڑھے تاکہ ہر حنفی مسلمان کو اعتماد ہو کہ میرا جو طریقہ نماز ہے این محمدی طریقہ ہے یہ ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا مسئلت کوئی آقا سے ہٹ کر کوئی طریقہ نہیں تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ایک مسئلے کو حنفی طریقے پر بیان کیا گیا ہے اور حدیث کو جو ہے اس کے نیچے نقل کیا گیا ہے نماز پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے جس کے اندر پورے نماز کے طریقے کو لکھا گیا ہے اور حدیثوں کو نقل کیا گیا ہے یعنی لوگ کہتے ہیں ہمارا عمل حدیث پر نئی تقا پر ہے ان کتابوں کو خریدیں ان کتابوں کو مسجدوں کے اندر پڑھیں اور وہ میرے بھائی جو بھولے پن سے معصومیت سے اس لا مذہب طولے کی بند نہیں ہوا آپ توبہ کر لیں آ جائیں اپنے بزرگان کی خان خامیں آ جائیں اپنے اقابل کی مدرسے میں آ جائیں اپنے اولیاء اللہ کے طور طریقے پر یہ طریقہ آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے یہ طریقہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے یہ طریقہ تمہیں بدت اور تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے میرے بھائی اس بڑھتے قدم کو روک دیں توبہ کر لے اور پھر سے اپنے جو ہے بزرگان دین کے نقش قدم پر آ جا اور اس قسم کا کوئی فتنہ ہو فوراً اپنے کسی قریبی عالم سے رجوع ہو جا اپنے امام سے رجوع ہو جا اپنے مولوی سے اپنے بزرگوں سے رجوع ہو کر اس کی اصلاح کر لے ایک دکان کھولنا ہوتا ہے سترہ آدمیوں سے مشورہ کرتا ہے اس ہندوستان کی جمہوریت میں دل بدل قانونی جرم بنانے کے لیے عدالت کے اندر بات چیز چل رہی ہے آج کانگریس میں تھا کل جنتا میں آ گیا کل جنتا میں تھا بھاج پا میں چلا گیا اس کو جرم بنانے کی سوچی جا رہی ہے تو مذہب بدلے مسلک بدلے کوئی جرم نہیں تو یہ جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے اور ممکن ہے کہ کہیں اللہ مرتے وقت کلی میں طیبہ تیری زبان سے نہ چھلے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تعلق ہو گیا لڑکا سو پیزد ہنفی تھا اور لڑکی والے وہ اس بات کے قائل تھے کہ جو ہے رفعہ دین کیا جائے اور سینے پر ہاتھ باندھا جائے تو چنانچہ انہوں نے شرط لگائی ہنفیت کو چھوڑ کر اگر سینے پر ہاتھ باندھ لے گا اور رفعہ دین کرے گا تو تیرے رشتے کو منظور کیا جائے گا محبت میں اندھا ہو کر اس نے جو ہے ہنفیت سے توبہ کر لی امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بدلاتے ہیں کہ نفسانی قاہشات کے لیے اس نے ہنفیت کو چھوڑا ہے ایک مذہب کو مسلک کو ترک کیا ہے اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں خاتمہ اس کا ایمان سے حجر نہ ہو جائے فرماتے ہیں ہم گئے اس کے پاس ہم نے سمجھایا ہم نے بجھایا سب جا کر ان کو اتمنان ہوا میرے بھائی دل بدلی کوئی اچھی چیز نہیں ہے اپنے آبا اجداد بزرگوں کے طور طریقے کو چھوڑ کر انگریزوں کے طور طریقوں کو اپنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے توبہ کر لے میرے بھائی اور پھر آجا اسی راستے پر جو راستہ سرات مستقیم ہیں جو راستہ بزرگوں کا راستہ ہے جو راستہ محدیسوں کا راستہ ہے جو راستہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے آج ہمیں بڑی مسرت ہو رہی ہے میسور کے مجلس العلماء قابل مبارک باد ہیں کہ سیکولر اور جمہوریت کی ذہنیت رکھنے والے مسلمانوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ایک باطل فرقے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا انہوں نے سوچا اور حق کو ظاہر کرنے کا سوچا میں امید کرتا ہوں کہ قادیانیت کا مسئلہ ہو یا یہ کہ غیر مقلدوں کا مسئلہ ہو یا ہندو طوا کی لہر ہو یا مسئلہ جہاد ہو مجھے امید ہے مجلس العلماء انشاءاللہ اپنے کاموں کو اور اپنی تحریک کو باقعدہ تقویت دے گی اور اپنے تقویت کا ثبوت دے گی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تحریک کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے جنے کو قبول فرمائے بولنے اور سننے کو قبول فرمائے وہ معصوم میرے بھائی جو اس مسئلہ سے نکل کر لا مذہب تولے کے اندر جمع ہو گئے بعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں توبے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ حق پر ثابت قدم فرمائے اور حق پر ہمارا قاتمہ فرمائے آمین وآخر دان الحمدللہ رب العالمین انہیں سوال کیا تھا کہ غیر مخلط صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ بیس رکعات تراوی غلط ہے اور آٹھ رکعات تراوی صحیح ہے اور جو لوگ بیس رکعات تراوی پڑتے ہیں وہ سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہم قرآن اور حدیث کے محتاج ہیں یہ نام کے اہل حدیث ہیں یہ یہ اہل حدیث نفس ہے اہل حدیث رسول نے ہیں رسول کی حدیث والے نہیں بلکہ نفس کی حدیث والے اور نفس کے یہ غلام ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخر عشرے میں تین مرتبہ نماز تراوی جماعت کے ساتھ پڑھائی تین مرتبہ صرف تین دنوں تک آپ نے پوری زندگی میں آخر عشرے میں تین مرتبہ نماز تراوی جماعت کے ساتھ پڑھائی اس بات کا تذکرہ چونکہ وہ لوگ ہر بات میں کہتے ہیں حدیث لاؤ حدیث لاؤ تو اگر آپ کو حدیث یاد ہو تو حوالہ دے دیں ورنہ کیا سٹ ان تک پہنچا دیں اور کہیں کہ توبہ کر لیں رمضان کے مہنے میں عبادت کی زیادتی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کم وقت تو تم رہی صحیح بیس رکعت کو بھی گھٹا کر آٹھ پڑ رہے ہو عبادت کو گھٹا رہے ہو عبادت کو کم کر رہے ہو بقاری شریف صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پڑنو اور جل نمبر ایک مسلم شریف صفحہ نمبر دو سو پچاس پڑنو اور جل نمبر ایک اس کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تین دنوں تر تین راتوں میں آخر عشرے میں تراوی پڑھائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے پہلوں میں آ کر تراوی کے اندر کھڑا ہو گیا اور آپ نے تراوی پڑھائی یعنی مسجد میں جو تراوی پڑھائی اس کے وٹنس کون ہیں اس کے گواہ کون ہیں ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف صفحہ نمبر تین سو پچاس پرچے اور جل نمبر ایک حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیچے بیس رکعات تراوی کو پڑھا ہے اللہ کے حبیب پاک حضرت انس خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی پڑھائی اور پڑھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے اور جانے کے بعد الگ سے نماز پڑھی وہ نماز نماز تحجد تھی ان کمبختوں کی عقل ماری گئی یوں کہتے ہیں یارہ مہنے جو نماز نماز تحجد ہے وہ باروے مہنے میں یعنی رمضان میں آ کر وہ نماز تحجد کنمت ہو کر تراوی میں بدل جاتی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعتوں سے نہ رمضان غیر رمضان میں بڑھ کر پڑھتے تھے رمضان غیر رمضان میں گیارہ رکعتوں سے بڑھ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریب آئے تو اس سے انہوں نے یہ لگا لیا اندازہ کہ آٹھ رکعت تو تراوی اور تین رکعت بھی تر تو یہ ہو گئے گیارہ رکعت تو یہ گیارہ رکعت آپ پڑھا کرتے تھے رمضان غیر رمضان میں اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان پرمائی وہ تحجد کی نماز کے بارے میں سمجھ گئے وہ تراوی کے بارے میں نہیں ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی سالوں تک زندہ رہی اور کافی سالوں تک حیات رہی سن پچاس پر سات ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وثال ہوا اور تراوی جو شروع ہوئی سن پندرہ ہجری میں شروع ہوئی چالیس پر دو سال تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے بیس رکعت تراوی اور تین رکعت وطر ہوا کرتی تھی اگر اہل